سیم پیک کے جتنے بھی عربوں ڈالر ہیں اس پر سب سے زیادہ حق کس بلتستان کا ہے گلگلت بلتستان کو خود کفیل بناو اس کی ضرورتوں کا پوری کرو پوری کرنے کے بعد بلتستان میں جہاں لے جانا چاہتے ہو ہم خود دینے کے لیے تیار تمہارے کھلوار سے میں جن رکھتا ہوں مولوی نے لگے چھے کہ گلگلت بلتستان چین پاکستان ایکنومک کولیڈور نو پراویشتوار ہوا چھتا او وکاہ شل مناتا پروجیکٹس ماں تمہیں اوگننا کروا مہاوی رہی چھے ایک سیپیک روٹ جو ہے وہ اس کی افتتہ ہو گئے آج سے تین سال پہلے ایک روٹ بننے جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ گلگلت بلتستان کی ضروریات بہت ضروریات ہیں آج اگر آپ گلگلت بلتستان پر سیپیک کے ان منصوبوں کو جو بھی اس میں امداد آئی یا جو قرض آیا جو بھی آیا سیہات کے فروغ کے لیے استعمال میں لائے جائے جو ان کا حق بنتا ہے لیکن وہ حق بھی نہیں دیا جا رہا اس کو آئینی حیثیت دی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے اندر بدلی اور احساس محرومی کے کیا وہ بڑھ سکتا ہے آپ رکانو ویروت کرنا رہا شیخ مرزا علی ماتر ایک لانت ہی ستھانک کارے کرو انے پترکاروں نے پن آوی چنتہ ستا بھی رہی چھے تیو مارک کری رہا چھے کہ گلگلت بلتستان نا لوکوں نے سی پی ای سی اندرگت بھرو ساملے واج ہوئے چھے سات سال گزرنے کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں تو سی پیک قیمت میں گلگلت بلتستان میں ایک ایٹ بھی نہیں لگی ہے تو گلگلت بلتستان کے عوام اس ساری جو صورتحال ہے سی پیک ہے اور وفاقی حکومت کے معاملات ہیں ان سب پر بڑی کنفیوجن کا شکار ہے ان کو ابھی تک یہ واضح نہیں ہو رہا ہے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ چینہ پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے میں معایدے کس قسم کے ہوئے ہیں اور اس سارے معایدے میں گلگت بلتستان کو کس قسم کی انٹیٹی کی پوزیشن دی گئی ہے گلگت بلتستان نا لوکوں مارک کری رہا چھے کہ بندھارنیا سدھارا کری تینے ایک صوبانو درج جو آپ کو جوئیے آنا تی تیو نلنے و لیواما اثرکارک ریتے آواز اٹھاوی شکے چھے آنے گلگت بلتستان نا پرتینی تھی پوتانا اتھکاروں نو ودو ساری ریتے رکشن کا رشکشے یہاں کی گورنمنٹ کا بھی ایک اہم رول ہے جی بی کی گورنمنٹ سابقہ گورنمنٹ نے کچھ چکھا چلایا جس کے نتیجے میں جو کوڈینیشن کمیٹی ہے جوئیٹ کوڈینیشن کمیٹی سی پیک کے اوپر اس میں یہاں کی ریپریزنٹیشن کو انشور کیا گیا تھا لیکن ریپریزنٹیشن کافی نہیں ہے بلکہ ریپریزنٹیشن کے ساتھ یہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا کوئی پروجیکٹ دینے کی ضرورت ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کی جو ریپریزنٹیشن اسمبلی ہے اور یہاں کی جو گورنمنٹ ہے اور اس کے علاوہ یہاں کی جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور میجورٹی جو پاپولیشن ہے یہاں پہ اس کی کیا رائی ہے گلگٹ بالٹستان نے تاج ترما سرو سمتی تھی ایک تھڑاو پسار کرے ہو کہ تینے ایک صوبہ نو درج ہو پائے ادھیکاریوں کوئے جکے چین پاکستان ایکنومک کوریڈور نا بھاگ روپے کاراکوروم ہائیوے ماں سودھارو کرای ہو چھے اور گلگٹ بالٹستان ماں انڈسٹریل زون نو نیرمان پن تھے رہے ہو چھے گلگٹ بالٹستان نا مکھے منتری خالد خوشری دے پن چین پاکستان ایکنومک کوریڈور تھی مرنہ را لاب انگے نی اس پسٹتا بابتے لوکوں ماں چنطا ہوا نی واد کبولی چھے بی بی سی نے اپلا ایکسکلوزو انٹرویو ماں مکھے منتریے پترکار خالد حسین نے کہو کہ تیمنا پورو گامیوں گلگٹ بالٹستان نا لوکوں نا ادھیکارنی رکشہ کروا ماں نشفر رہا پڑھاوے عمران خان سرکارے امودداؤنے دھیان ماں لئینے انہی کی اوجناونی خاتریہ پیچھے گلگٹ بالٹستان میں پچھلی حکومتوں کو بھی شاچائے وہ وفاق میں ہو یا گلگٹ بالٹستان کے اندر ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے تھی کہ جب ایک گیٹوے ہے سی پیک کا اور اس کے اندر سی پیک کے خاطر خواب پروجیکس نہ اور اس کا فائدہ اس حساب سے گلگٹ بالٹستان کے عوام کو نہ ملے تو مایوسی ہوتی ہے اور یہ مایوسی صحیح تھی کیونکہ کوئی پروجیکس سی پیک کے نام پہ اس خطے میں نظر نہیں آ رہے اس کے نام پہ فنڈنگ آ رہی ہے اور بڑے پروجیکس آ رہے ہیں تو ہم گلگٹ بالٹستان کے لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ جس طرح دوسرے پاکستان کے خطے میں دیولپمنٹ ہو رہی ہے انویسمنٹ ہو رہی ہے اسی حساب سے گلگٹ بالٹستان کے ایریاز کو بھی دیولپ کیا جائے اور پھر ایسے پروجیکس بھی انیشیئیٹ کیے جائیں جس سے یہاں کی بھی اندسٹریز نہیں ہیں تو دیولپ ہو جائے یہاں کی یوت کی سکلز انہانسمنٹ کی کوئی پروگرام ہو ہائیوے ایتھارٹی نے آپ کے گزر کا روٹ لے لیا ہوا ہے اور یہ سی پیک پروجیکس کے اندر بن رہا ہے انشاءاللہ دوسری جو انویسمنٹ ہم سی پیک سے لا رہے ہیں وہ ہے سپیشل اکنومک زون ہے دیٹ ایس اگین ہیوچ ہیوچ انویسمنٹ اور وہاں پر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو امید ہے کہ چینیز کمپنیز جو ہی ادھر آج ہیں اور وہ اپنی انڈسٹریز کھولیں تو لوکل بھی آج ہیں تو ہمیں امید ہے کہ جب یہ فائنل ہو جائے گا پروجیکٹ تو بیس سے پچیس ہزار کے قریب لوکل لوگوں کو امپلائیمنٹ ملے گی سی پیک کی پوزیشن بھی دیکھنی پڑے گی کہ فنڈ کتنے آویلبل ہیں کیونکہ جب پیک ٹائم تھا رائٹ ٹائم تھا اس وقت یہاں پہ دوسری حکومتیں تھیں اور اس وقت انہوں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا گلگت بلدستان کے لوگ سمجھتی ہیں کہ حکومت کی گوادر کو گہر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے اور گو کہ دونوں منصوبے جو ہے وہ سی پیک کے ہیں تو کیا آپ اس حوارے سے کوئی فائٹ کریں گے آگے وفاقی حکومت کے ساتھ یہ بات گلگت بلدستان کی تو گلگت بلدستان جو اب جیسے کے کے ایچ ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ سب سے پہلے یہ روڈ ڈیولپ ہوئی اور یہ اسی پرپس کے لیے روڈ ڈیولپ ہوئی کی کہ یہاں سے ہی ٹرانسپورٹیشن ہونی ہے تو گلگت بلدستان کو ڈیولپ کیے بغیر سی پیک سکسسفل ہے نہیں ہم نے صرف یہ چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سی پیک کو ہم نے از اپروجیکٹ اور جو کانسپٹ ہے اس کو پورا سمجھ لیں اور اس کے اندر گلگت بلدستان صرف یہ نہ ہو کہ ہم کے کے ایچ کے اوپر ہی بیٹھے ہیں اور وہاں کے آس پاس کے جو ایریاز ہیں وہ بینفٹ کر رہے ہیں تو آپ نے کیا وفاقی حکومت کو آگاہ کیا ہے جو صورتحال گلگت بلدستان کے اندر موجود ہے سی پیک کے حوالے سے اگر کہا ہے تو وفاقی حکومت کس حد تک سنجیدہ ہے سی پیک کے حوالے سے میں نے بلکل ہماری دسکشن ہوئی ہے اور میں نے بتایا کہ سی پیک کے پچھلی حکومت سے گلگت بلدستان نظر انداز کرنے کی وجہ سے لوگوں میں مایوسی ہے اس کے بعد ابھی ہم سکردو سے کشمیر کی طرف ایک نیا روڈ ڈیولپ کر رہے ہیں